ناظرین محترم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک بھائی صاحب یہ سوال کرتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ جو نماز پڑھ رہا تھا اور فرض نماز کی تیسری اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد صورت ملا دی یا اسی طریقے سے مغرب کی تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد صورت ملا دی تو کیا ایسی صورت میں سجدے سوہ کرنا پڑے گا یا اس کا کیا حکم ہے تو آج ہم اسی چیز کا خلاصہ اور اسی چیز کی وضاحت آپ کے سامنے کریں گے اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ تک پہنچتی رہے اس کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص جان بوجھ کر تیسری یا چوتھی رکعت میں صورت ملا دی تو بھی کوئی حرج نہیں ہے البتہ اگر کوئی امام ہے تو امام کو ایسا نہیں کرنا چاہیے پھر بھی اگر امام نے بھی تیسری یا چوتھی رکعت میں بھول کر یا جان بوجھ کر سورہ فاتحہ کے بعد صورت پڑھ دیا تو سجدے سوہ واجب نہیں ہے اکیلا نماز پڑھنے والا ہو اور تیسری اور چوتھی رکعت میں یعنی فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد صورت پڑھ دیا تو بھی سجدے سوہ واجب نہیں ہے اور امام نے بھی اگر سور فاتحہ کے بعد کوئی صورت ملا دی تو بھی سجدے سوہ واجب نہیں ہے البتہ امام کو ایسا نہیں کرنا چاہیے فرض کہ آخری دو رکعتوں میں اگر کسی نے سور فاتحہ بھی نہ پڑھا تو ایسی صورت میں بھی سجدے سوہ واجب نہیں ہے نماز ہو جائے گی اور نماز میں کوئی قباحت نہیں آئے گی یہ مسالہ بہر شریعت حصہ نمبر چار صفحہ کیون پر اور اسی طریقے سے فتاوہ رضویہ جلد نمبر تین صفحہ نمبر چھ سو سیتیس پر موجود ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ اور زیادہ آپ کی معلومات ہوں تو آپ ان کتابوں کا مطالعہ کریں اور ان حوالات کو آپ ضرور بھی ضرور پڑھیں انشاءاللہ تبارک و تعالی بے حد معلومات آپ کو حاصل ہوں گی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ